سوشل میڈیا پر موجود معزز و مقرم اہل ایمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آٹھ اپریل دوہزار بیس بلاد اسلامیہ میں ہم سب پر اہل ایمان پر ایک بہت عظیم المرتبت رات سایہ فغن ہونے والی ہے جس کو لیلت الرحمہ رحمت کی رات بھی کہتے ہیں لیلہ مبارکہ بھی کہتے ہیں اور عرف عام میں شب برات لیلت البرا یعنی شب برات بھی کہا جاتا ہے یہ رات مغفرت کی رات ہے یہ رات بخشش کی رات ہے یہ رات اللہ سے لو لگانے کی رات ہے اور آواز آتی ہے رب کبریہ کی بقول اقبال کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راحت دکھلائے کسے رہ روے منزل نہیں نہیں بہت ساری عدیث اس رات کی فضیلت پر شاہد ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس رات میں سورہ دخان کی آیت ہے مفسرین کرام نے بھی لکھا صاحب علم سے یہ پوشیدہ نہیں ہے کہ فیہا یفرقو کلو عمر حکیم کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام ہر عمر والا کام باند دیا جاتا ہے اسی لئے ملالی قاری نے لکھا کہ تیہ شدہ معاملات جو ہیں وہ اس رات میں اللہ باند دیتا ہے اس رات میں آمال کی پیشی کی جاتی ہے عمر کی تجدید کی جاتی ہے فیصلہ ہوتا ہے کہ کس نے اس دنیا سے اس سال میں جانا ہے رحمت رب کریم کا نظور ہوتا ہے رزق کی تقسیم اس رات میں وہ امور بھی باند دیے جاتی ہیں اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ بات کھڑتی ہے اور یہ اقضاء بھی کھڑتا ہے کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص عبادت کا اعتمام کیا کرتے تھے جس معبوب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اے مزمل کی چادر اڑنے والے کچھ رات آرام بھی کر لیا کر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے اللہ تو کہتا ہے معبوب آرام کر لیا کرو لیکن یہ رات اور ام آئشہ سے وہ حدیث مروی ہے کہ آپ کھڑے ہوتے تو آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ساری ساری رات حضور عبادت کرتے اور اہل ایمان کے لیے اولیاء اللہ کے لیے نبی پاک کے مخلص نائبین کے لیے تو ہر رات شب برات ہے ہر رات ان کے لیے لیلت القدر ہے یہ ہم جیسے خطاکاروں کے لیے گناہگاروں کے لیے اللہ کریم نے یہ اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں کہ میرے بندے اگر تُو صدرہ پر نہیں آسکتا تُو لا مقام پر نہیں آسکتا لیکن جب میری توحید کا اقرار کر لیا اور میرے محبوب کی غلامی کا دم بھر لیا تو فطرتاً انسان کو تو پیدا کیا گیا عبادت کے لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ لیکن حضرت انسان کمزور پایا گیا یہ حضور علیہ السلام کی رحمت کا اور غلامی کا صدقہ ہے ہم اہل ایمان پر اور پھر اس رب کبریہ کا بے پایا فضل و کرم اور انام و احسان ہے اپنی توحید کا اقرار کرنے والے بندوں پر وہ رب جو اپنے بندوں سے ستر ماؤں جتنا پیار کرتا ہے اس رب نے کہا میں نے تمہیں اپنی معرفت کے لیے عبادت کے لیے پیدا کیا ساری ساری رات میرے معبوب کی سنت ہے عبادت کرنا میرے معبوب کے معبوب جو علیاء اللہ ہیں وہ ساری ساری رات ان کے لیے تو ہر رات جیسے میں نے کہا شب برات ہے اور لیلت القدر ہے لیکن ساری رات میں پچھلے پیر آواز دیتا رہا تم نہ آسکے تم سوئے رہے تم غافل رہے لیکن میری رحمتوں کا میری برکتوں کے رحمتوں کے تین سو دروازے کھل چکے میں پچھلے پیر پکارتا تم غافل رہے سوئے رہے لیکن میں کیا کروں کہ تم اگر غفلت سے ہٹ نہیں سکتے میں کرم کیے بغیر تم پر رہ نہیں سکتا کچھ راتیں تمہیں ایسی دیے دوں گا کہ سر شام ہی میری رحمتیں تمہیں اپنی آغوش میں لے لیں گی تو وہ راتوں میں ایک رات شب برات لیلت البرا نصف شابان کی یہ آج کی رات ہے اور ایک اگلے مہینے لیلت القدر جس کو کہا جاتا ہے تو حضور نے فرمایا شابان و شہری و رمضان و شہر اللہ کہ شابان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے اللہ اکبر شابان ویسے قرآن تو کہتے ہیں سارے مہینے یہ اللہ کے ہیں پر حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے سچ کہا عاشقِ صادق مجددِ دین و ملت ماہیِ بدت حامیِ سنت آل عزت فاضلِ بریلوی نے کہ کیونکہ محبوبِ محب میں نہیں میرا تیرا محبوب شابان تیرا مہینہ ایک رات اس میں دوں گا اور ایک رات لیلت القدر ماہِ رمضان جو میرا مہینہ ہے اس میں دوں گا تو ساری پچھلے پیر میں آواز دیتا تھا یہ خطاکار بندے نہ آسکے پر میری رحمتیں بڑھ کر ان کا استقبال کر دی ہیں دو راتیں ایسے عطا کروں گا کہ سرِ شامی ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کر میری رحمت اعلان کرے گی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ابتدائیہ میں کہ اس رات میں ملالکاری فرماتے ہیں کہ تیش ہدا معاملات جتنے بھی ہیں وہ بانڈ دیے جاتے ہیں اس میں آمال کی پیشی ہوتی ہے عمر کی تجدید ہوتی ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے رزق کی تقسیم لکھ دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں قبول کی جاتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے ریاضت کیا کرتے تھے اور حدیث اٹھائیں تو حضور علیہ السلام اس رات کی اتمام عبادت کے اتمام کا پتہ چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت عظیم ثواب کے حصول کے لیے اپنی بخشش کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اہل ایمان اس رات کا احتمام بھی کرتے ہیں اس رات کی تعدیم و تقریم بھی کرتے ہیں اس رات میں کھانا اور صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ رات مصطفیٰ کے زمانے کی رات ہے سجدے سے آج سرنا اٹھانے کی رات ہے جناب امم عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں مفہوم حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس رات آسمان دنیا پر اللہ اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے ہے کوئی بخشش مانگنے والا جو میں اس کو بخش دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ مغفرت کے دروازے اس کے لئے کھول دوں ہے کوئی مجھ سے لو لگانے والا کہ میں اسے اپنا بنا لوں اے الیمان وہ میرا عورت آپ کا رب جو ستر ماہوں جتنا پیار کرتا ہے اس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اپنی اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَئِ اللَّا لِيَحْبُدُونَ کہ میں نے اپنی معرفت کے لئے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہم کمزور پائے گئے انسان فتردن کمزور پایا گیا وہ ہر روز پچھلے پیر آ کے آزانے آوازیں دیتا رہا ہے کوئی بخشش کا طلبگار ہے کوئی عزت کا طلبگار ہے کوئی اولاد مانگنے والا ہم سوئے رہے تو اس کی رحمتیں آج بھی آواز دے رہی ہے اے میرے بندوں تم تو غافل رہے پر میں رحمت کی یہ بغیر رہ نہیں سکتا تم نے میری توحید کا اقرار کیا میرے معبوب کی غلامی کا دم بھرا تو دنیا میں بڑے بڑے مذہب ہیں میں ان کی بات نہیں کرنا چاہتا کوئی گنگا جمنا میں جاتا ہے اور نہ ہتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں میرے گناہ دھول جاتے ہیں سلام پیش کرو اس آقا ختمی مرتبت کی بارگاہ میں کہ اے انسان صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے بابوضو ہو کر پاک صاف کپڑے پہن کر اگر رب کی بارگاہ میں چھکو گے تمہارا ایک آنسو کا کترہ اگر تمہارے چہرے پر گرتا ہے تو حدیث پاک کہہ کہ نبی کریم صاحب نے فرمایا کہ میرے اللہ فرماتا ہے کہ میرے خوف اور میری محبت میں کسی کا ایک آنسو کا کترہ اگر اس کے چہرے پر گرا ہے تو میں اس چہرے پر جہنم کی آگ آرام کر دیتا ہوں تو آج اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزولِ اجلال فرماتا ہے اور پھر حضورِ امہ شاہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس رات میں قبیلہِ بنی قلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخشتا ہے اللہ اکبر قبیلہ ایک بکری کے بال انسان گننے سے کاثر ہیں اور بنی قلب کا قبیلہ اس وقت جن کے بعض بکریوں کے ریور تھے حضور فرماتے ہیں ان بکریوں کے جتنے بال ہیں اللہ اتنے گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے تو ایمان والو ربِ قدیر کہتا ہے بندوں سے مانگ لو ہم نے ہے اس لیے بنائی شبِ برات تو آج کی رات مانگنے کی رات ہے آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہونے کی رات ہے اور آج کی رات اپنے مالک کو منانے کی رات ہے اور یہاں پر یہ بات بیان کرتا چلوں کہ اس رات میں والدین کا جو دائمی نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی شرابی کی بخشش نہیں ہوتی جادوگر کی بخشش نہیں ہوتی اور سرودخوروں کی بخشش نہیں ہوتی اور بھی کئی حدیث میں آیا ہے کہ جو عامل شنی اور برے عامل کرنے والے لوگ ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی اگر والدین کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی ساری رات وہ عبادت کرتا رہے لیکن بخشش نہیں ہے کوئی شرابی ہے ساری رات عبادت کرتا رہے اس کی بخشش نہیں ہے کوئی شرک کرنے والا ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا اس کی بخشش نہیں ہے لیکن اگر ان سارے کاموں سے وہ توبہ کر لے والدین کا فرما بردار ہو جائے اللہ کی توحید کا اقرار کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے اور نیک عامال بجا لائے تو اس کے رحمت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں جساں صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے اسی طرح جو اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو جائے جو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھول لیتا ہے میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ناظرین اکرام جو لوگ کئی ایسے بھی عباب ہیں جو انکار کرتے ہیں تو ان کی خدمت میں گدارش ہے کہ آدیث میں ہماری نہیں مانتے تو کم از کم اپنے علمائی کی مان لیں امام نووی کو پڑھ لیں عبد الرحمان مبارک بری کو پڑھ لیں وہ یہی لکھتے ہیں علماء وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ پوری عمت میں یہ چیز رائے جائے تو اس کی کوئی نہ کوئی تو اصل ہے اور یقیناً اصل ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے بندوں کے لئے کھول دیے جاتے ہیں تو یہ آج کی رات مبارک رات ہے اور جو اگر قائل نہیں ہیں تو ان کی خدمت میں گدارش کروں گا کہ وہ خاموشی سے رہیں سو جائیں ان کے لئے شاید سونا بھی عبادت ہو جائے کیونکہ بندہ مومن کا سونا بھی عبادت ہے لیکن اعتراض نہ کریں اللہ کی رحمت پر کوئی خید نہیں ہے اللہ کا دروازہ ہمہ وقت اپنے بندوں کے لئے کھلا ہوتا ہے اور اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور اس کو عطا نہ کروں تو ایمان والو در دیکھئے آج اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے اور اللہ کے اہل ایمان سے چار وعدے ہیں وہ وعدے کیا ہیں اللہ فرماتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے وَقَالْ رَبُّكُمْ اس رب نے فرمایا رَبُّكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھ سے دعا کرو میں ضرور تمہاری دعائیں قبول کروں گا اللہ اکبر پہلا وعدہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا تم آج بچوں میں گھروں میں کرونا وائرس کی وجہ سے سارے جو ہیں اس وقت وَبَائی مُتَقْفِین بنے ہیں وہ وَبَائی مُتَقْفِین تو بنے ہوئے لاغڈون کے حوالے سے لیکن آج خدا کے لئے خدای مُتَقْفِین بن جائیں مسجد میں جگہ ملتی ہے خدا کے لئے آج کی رات کا اعتقاف کریں گھروں میں ہیں گھروں کو مسجدیں بنا لیں مسلح بچھا دیں اپنے بچوں کو بٹھائیں قصد سے اللہ کی یاد کریں اللہ فرماتا ہے فَسْكُرُونِ اَسْكُرُكُمْ اے میرے بندوں تم میرے مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا پھر وَقَالَ رَبُّكُمْ اللہ فرماتا ہے تم لوگ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اللہ اکبر قبیرہ اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے اللہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں پر اضافہ کر دوں گا زیادتی کر دوں گا اور پھر چلتے چلتے وہ عباب جو کہتے ہیں کہ کرونا وائرس عذاب ہے تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا ہوگا کسی کے لئے عذاب کسی کے لئے اضمائش کسی کے لئے امتحان اہل ایمان کے لئے امتحان بھی ہے اضمائش بھی ہے اور پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کے عالمی وبا کی لپیٹ میں ہے آج کی رات شب برات کی رات ہے میں آپ تمام اہل ایمان کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں میں نے کہا کہ اللہ نے چار واضح اپنے بندوں سے کی ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا تم مجھے بندوں میں یاد کرو گے میں فرشتوں کی انجمن پر یاد کروں گا تم مجھے فرش پر یاد کرو گے میں تمہیں عرش پر اپنی شان کے مطابق یاد کروں گا اور اے میرے بندوں تم مجھ سے مانگو گے تو میں تم پر عطائیں کر دوں گا میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ کا قرآن ہے سورہ مومن ہے اللہ اکبر تم مومنوں کا کام ہے دعا مانگنا سورہ مومن ہے آیت نمبر ساٹھ ہے اللہ قرآن مجید فرقان عمیر میں فرماتا ہے فرماتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا سورہ بھی مومن سورہ مومن ہے قرآن اور آیت کا نشان نمبر ساٹھ ہے اللہ فرماتا ہے مومنوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے اس لئے مومنوں کی دعایں قبول ہوتی ہیں جائیں اولیاء حق کے قدموں میں جائیں اگر کوئی علماء آپ کے پاس ہے تو علماء کی مجلس میں بیٹھیں آج کی جات اپنے علم میں اضافہ کریں خدا کا قصد سے ذکر کریں اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا کہ جب تم میرا شکر کرتے ہو تو میں تم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں اور پھر کرونا وائرس اس وقت پوری دنیا کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں تو آج کی رات یہ پھر قرآن کی آیت کریمہ آپ کے سامنے میں سورہ انفان کی آیت نمبر تینتیس ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ مجھے زیب نہیں دیتا ادا کہ میں اس حالت میں ان لوگوں پر عذاب کرو جو مجھ سے مغفرت طلب کر رہے ہوں تو عذابِ الٰہی کو روکنے کے لیے سجدہ ضروری مغفرت ضروری اور آدھو وضائف ضروری تو آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں سر پسجود ہو جائیں اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کی رات ہے اللہ کی بارگاہ میں گرگرانے کی رات ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے آج سر چھکانے کی رات ہے تو چونکہ احادیث سے بھی ثابت ہے نبی کریم سنسل کے آمال سے بھی ثابت ہے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں بنی قلب کی بکریوں کا جو ریور تھا اس کی تعداد کے مطابق ان کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ اپنے بندوں کی بخشت فرماتا ہے بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندوں پر کرم کرنا تیری شان ہے مولا اس کی شان ہے بندوں پر کرم کرنا مانگو گرگراؤ اور حضیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے جس سے زدی بچہ ماں سے لپٹ کر مانگتا ہے تو ماں اس کو دینے پہ مجبور ہو جاتی ہے وہ میرا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستر ماں جتنا پیار کرتا ہے گر جاؤ سجدے میں آج اس کی بارگاہ میں کوئی گھروں میں تو گھروں میں سجدہ کرو یہ وبائی اتقاف کو جو لاک ڈاؤن کی صورت میں پوری دنیا میں اس وقت جو ہے لاک ڈاؤن ہے اور لوگ گھروں میں محسور ہوئے ہیں اس وبائی اتقاف کو اے ایمان والو آج کی رات خدای اتقاف میں تبدیل کر لو گر گراؤ اس مالک کی بارگاہ میں سارے دروازے جب بند ہو جائیں تو پھر میرے رب کبریہ کا دروازہ کھلتا ہے اور اللہ کا دروازہ اپنے بندوں کے لئے کھلتا کھلا ہے جو بھی ہے جو منکر ہے جو سرکش ہے وہ بھی پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے رحم و کرم کی بارش ضرور فرماتا ہے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج کی رات کو غنیمت سمجھے زندگی کتنے لوگ ہیں دنیا میں ایک وبا جو میڈیا نے کیریئٹ کیا ہے ایک پینک کیریئٹ کر دیا ہے اور لوگ کرونا سے کم اور موت کے خوف سے زیادہ مر رہی ہیں اور بندہ مومن کے لئے تو موت جو ہے ویدہ ہے اللہ اور اللہ سے مابوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ خالق کی حقیقی سے جاں ملے اور بندہ مومن مرتا کابیجی انتقال ہوتا ہے اگر میری زمین ہے میں نے آپ کے نام منتقل کر دی زمین تو وہیں پر ہے صرف منتقل ہوئی ہے اسی طرح ہم عالمِ ارواح میں تھے عالمِ ارواح سے عالمِ اجسام میں آئے اپنی ماں کے پیٹ میں پھر وجود ملا پیدائش ہوئی پھر اس عالمِ دنیا میں آئے یہاں سے پھر عالمِ برزخ ہے اور پھر قیامت تک کے لئے وہاں پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو موت بندہ مومن کو آتی کاب ہے یہاں کبھی عالمِ ارواح میں رہتا ہے کبھی عالمِ اجسام میں پھر کبھی اس دنیا میں اور یہاں سے انتقال ہوتا ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے وہ برزخی دنیا ہے اور مومن کی تو قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ اور قیامت کے دن اللہ ہو اکبر اور اوشاق نے کیا لکھا کہ موت تو ایک پل ہے جو معبوب کو معبوب سے ملا دیتی ہے تو ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وبائی امراض کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے وہ قیامت کے دن شہدہ کے زمرے میں اٹھائے جائیں گے سرزمین برطانیہ میں یورپ میں اور یہاں بلاد اسلامیہ میں کئی اہل ایمان جو ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ کو جاملے یقیناً وہ شہادت کی موت دنیا سے گیا اور وہ شہیدوں کے زمرے میں اٹھائے جائیں گے میں برطانیہ میں جتنے وہ شاکان رسول ہمارے دوست اسلام وستان صاحب دنیا سے چلے گئے ایک اور ہماری نرس سی سسٹر وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جار ملی اور میں تو یہی کہوں گا کہ چوکٹے قبر کے خالی ہیں یہ مت بھولو جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے کئی شاکان رسول کئی سوشل ایکٹیویسٹ کرونا وائرس کی وبا سے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اہل ایمان یقیناً وہ شہدہ کے زمرے میں اٹھائے جائیں گے ان کے خاندانوں سے ہم دلی تازیت کرتی ہیں ان کے لئے بھی درجات کی بلندی کے لئے دعا کرتی ہیں اور آج اپنے والدین کی اپنے آبا و اجداد کی مغفرت اور بخشش کے لئے ضرور دعا فرمائیں یہی اس رات کا مقصد ہے اللہ نے یہ رات ہمیں دی ہے تو اگر اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے اور وبائی موتکفین تو ہم بنے ہوئے ہیں لاگ ڈاؤن کے حوالے سے سارے گھروں میں ہیں گھروں کو مسجدے بنائیں آج گھروں میں خدایی اتقاف کریں کل کے دن کا روزہ رکھیں غریبوں میں یتیموں میں مساکین میں اور پاکستان میں جو آباب ہے میں چونکہ اس پاکستان میں ہوں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کئی سفیت پوش اس لاگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کے گھر آٹا اور چیزی اور ضروریت زندگی کی کمی ہیں چولہ جنے بھجنے نہ دیں ان غریبوں کو اور تمام اہل ایمان جو یہاں پر موجود ہے پاکستان میں وہ آج اپنے والدین کی ایسال و ثواب کیلئے جو بھی کمائیں جو بھی پکائیں وہ ضرور ایسال سواب کریں لیکن ان سفیت پوشوں کے چولے بھجنے نہ دیں یہی انسان کی سب سے کسی نے بابا فرید دین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا پڑا کافی عرصہ میری نظر سے گزرا پوچھا جی اسلام کیا ہے اور اسلام کیا ہے فرمایا اسلام کیا ہے خدا کی عبادت اور مخلوق خدا کی خدمت یہ مختصر سی تعریف ہے اسلام کی کرو میربانی تم اہل زمین پر خدا میربان ہوگا عرش بری پر تو قصد سے استغفار کریں نوافل ادا کریں قرآن کی تلاوت کریں استغفار کریں یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کا وظیفہ پڑھیں ختم خاجگان جو صاحبان طریقت ہے ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ ختم خاجگان کا پورے تسکوش تشام کے ساتھ اعتمام کریں اور میں نے چند قرآنی دعائیں اپنی فیس بک پر ڈالی ہیں یہ دعائیں ضرور آج پڑھیں یہ قرآن کریم انبیاء اکرام سے اور قرآن کریم سے یہ اللہ کا کلام ہے یہ دعائیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں آئیں آج دعا کرتے ہیں ربنا لا تُعزِ قلوبنا بَادَحِ ذَادَائِتَنا آؤ دعا کرتے ہیں ربنا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا مَا لَا تَعْقَةَ لَنَا بِهِ آئیں دعا کرتے ہیں ربنا لا تُوَا خِّدْنَا اِنَّ سِیْنَا اوَ اَخْتَحْنَا آئیں دعا کرتے ہیں ربنا اغْفِرْ لَنَا زنوبنا و اسرافنا فی عمرنا آئیں دعا کرتی ہیں ربنا علی کا توکلنا و علی کا و علی کا انبنا آئیں دعا کرتی ہیں ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا آئیں دعا کرتی ہیں ربنا آفر غلینا سبرم و سب تک دامنا آئیں دعا کرتی ہیں ربنا اننا آمننا فغفر لنا زنوبنا ربنا آمننا فغفر لنا ورحمنا وانت مولانا فانسرنا علی القوم القافرین اللہ سے مانگنے کی رات ہے اللہ سے دعائیں کرنے کی رات ہے مچ جائیں اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرندر کر دیں چک جائیں اور جب صاحب کا عمتوں پہ عذاب آتے اور ان کو محسوس ہوتا کہ ہم پہ عذاب آ چکا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے اللہ ان سے عذاب اٹھا لیتا آج سجدے میں گر کر اپنے مولا کو راضی کرنے کی رات ہے درود پڑھ کے اپنے آقا سے اس تغاثہ مانگنے کی رات ہے ایمان والوں گبراؤں نہیں اللہ کی رحمت سے گبراؤں نہیں ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں خطاکار ہیں ہم سے بھول ہوئی ہم سے بھول ہوئی سر سے لے کر پاؤں تک گناہ اور خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن یاد رکھو اس کی آواز آ رہی ہے میرے بندو گبراؤں نہ لا تقناتوں میر رحمت اللہ میری رحمت سے مد گبرانا میری رحمت کن کے قریب ہے ان رحمت اللہ قریب من المفسنین جو نیکوکار ہیں ان کے قریب میری رحمت ہے اس کے قریب ہے اس کی رحمت کیا ہے وَمَارْ سَنَّاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کہاں تھا کابل یہ میرے اللہ اور میرے حضور کی بندہ پروری ہے بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی بہت بڑا پاکستان کا سندھی شہر ہے اس سندھی شہر کے کارخانوں سے گندہ نکلا ہوا پانی گھروں سے غلازت کا نکلا ہوا پانی گندہ ہوتا ہے جو کارخانوں سے نکلتا ہے گھٹروں سے نکلتا ہے وہ نالی کی صورت میں نالی سے پھر نیر کی صورت میں نیر سے پھر دریا کی صورت میں لیکن یاد رکھنا جب وہی گندہ پانی کراچی کے شہر کا پورا گھٹروں کا پانی اور گندہ غلیز پانی جا کے کسی سمندر میں گرتا ہے اور سمندر کی ایک ہی جو ہے وہ لہر آتی ہے تو اس گندے پانی کو صاف کر دیتی ہے بلا تشبیہ و مثال اللہ نے یہ راتی ہم ایمان والوں کے دی کہا تم گندے ہو تم خطاؤں سے دلے ہوئے ہو اور شب برات اور لیلت القدر میں نے دی اس امت محمدیہ کو اس لیے ہے جس لکھ پورے کراچی شہر کہ گھٹروں کا اور فیکٹریوں کا گندہ پانی نالیوں کی صورت میں ہوتا ہے وہ گندہ ہوتا ہے وہ مستامر نہیں ہوتا وہ مکروہ ہوتا ہے وہ غلیز ہوتا ہے لیکن جب وہ سمندر میں جا کر گرتا ہے تو سمندر کی ایک لہر اس گندے پانی کو صاف کر دیتی ہے اس دریا کی ایک لہر اس گندے پانی کو صاف کر دیتی ہے اور علماء لکھنے پر موجود ہو گئے کہ جو بیتہ پانی صاف ہے اسی طرح جب گناہگار گناہوں میں دھل جائے جب اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اور بخشش کی ایک لہر آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو دھوک کر اس کو ایسا پاک صاف کر دیتی ہے جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے تو یہ میرے رب کی رحمتیں ہیں اور اللہ کا قرآن میرا اور آپ کے موبائل میں جو ہیں میسیجز زیادہ ہو جائیں اور میموری کارڈ پھر ڈالنا پڑتا ہے وہ بھی بھر جائے تو ہمیں وہ ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں پر میرے رب کی بارگاہ میں کا انوکہ قانون ہے اللہ فرماتا ہے جب تو صدقے دل سے میری بارگاہ میں آ کے استغفار کرتا ہے اے میرے معبوب کے غلام اور میری توہید کا اقرار کرنے والے تو میں ڈیلیٹ نہیں کرتا میں تمہاری خطائیں بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں اللہ اکبر ایسا ہے کوئی کریم مولا یہ رب محمد کی شان ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کرے استغفار کرے تو وہ ہمارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے مولا وجہ فرمایا اس لیے اس لیے تبدیل کر دیتا ہوں کہ میں رب کریم ہوں صدا دینا یہ میرا عدل ہے اور خطائیں نیکیوں میں تبدیل کرنا یہ میرا فضل ہے مولا ہم تیرے عدل کی قابل نہیں ہیں ہم تجھ سے آج کی رات فضل مانگتے ہیں انسانیت پہ فضل فرما امت محمدیہ پہ فضل فرما اور امت محمدیہ اور انسانیت پر یہ جو وبا کے سائے من لا رہے ہیں کرونا کی صورت میں مولا ان کو دور فرما اور اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما اور امت محمدیہ اور انسانیت پر اپنے کرم کے دروازے کھول امت محمدیہ کو صلات مستقیم پر اور انسانیت کو ہدایت کی منظر سے آشنا فرما یہ دعا ہے اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا سیکھو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا سیکھو تو اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے جو بیان کیا مختصر سے وقت میں اس لیے کہ ابھی میں نے سفر پر جانا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول و مضور فرمائے اور اگر دورانے گفتگو کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکل گیا ہو جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں قابلِ گرفت ہو تو میں بھی اعلانیہ توبہ کرتا ہوں اعلانیہ اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں اللہمہ انکا افغن تحب العفا فافعنی یا غفورو یا غفورو یا غفور بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہمہ جرنہ من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین عزیز و قارب آبا و اجداد ساس و سر دوست آباب اور آپ تمام اہل ایمان کے والدین عزیز و قارب دوست آباب اور جو کرونا وائرس میں آج اہل ایمان ہم سے جدا ہو گئے اللہ سب کی مغفرت بخشت درجات کی بلندی فرمائے رزق میں قصرت عطا فرمائے بیماریوں سے شفاہ عطا فرمائے پیولادوں کو اولاد سالح عطا فرمائے کرداروں کو کرد سے خلاصی عطا فرمائے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرمائے کرونا کی وبا سے پوری انسانیت اور علم اسلام کو چھٹکارہ عطا فرمائے اور زندگی کی بہاریں اس کی اطاعت میں اور اس کے معبوب کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ